سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں شیخ امتیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں نولیش شیخ آج اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے لئے ایک بہترین اور مجرف وظیفہ لے کر آئے ہیں اور یہ وظیفہ اجازت عام ہے اور اگر آپ نے اس وظیفے کو کیا تو آپ کو اللہ تبارک و تعالی مال و دولت سے نوازے گا اور مال و دولت کی اندر فراوانی ہوگی مال و دولت کی اندر برکتے بھی ہوگی اور اس وظیفے کو اگر آپ نے کیا تو بہت سے اور بھی فائدے آپ کو ملنے والے ہیں آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ بھی انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کو کرنے سے پوری ہوگی اگر آپ کسی چیز سے پریشان ہیں اور آپ مایوس ہیں تو آپ کی مایوسی بھی دور ہوگی پریشانی بھی دور ہوگی اور جو بھی مسئبت آپ پر ہے انشاءاللہ تعالی یہ ساری مسئبتیں بھی اس وظیفے کو کرنے سے دور ہو جائے گی تو آپ کو اس وظیفے کو ضرور کرنا ہے اور یہ وظیفہ کیا ہے یہ وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو پہلے دو رکعت صلات الحاجات کی نیت سے دو رکعت نفل کی نماز پرنی ہے دو رکعت نفل کی نماز پرنے کے بعد پھر اس آیت کریمہ جو قرآن پاک کی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین کی یہ آیت صرف الحمدللہ رب العالمین یہ سو مرتبہ آپ کو پرنی ہے دو رکعت صلات الحاجت کی نیت سے پرنے کے بعد پھر آپ کو اس آیت کریمہ کی تذبیح سو مرتبہ الحمدللہ رب العالمین کی کرنی ہے سو مرتبہ الحمدللہ رب العالمین پرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر آپ دعا کرے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر رزق میں برکت نہیں ہے تو رزق میں برکت کی دعا کرے مصیبت ہے تو ان کو چھٹکارہ پانے کی دعا کرے اور آپ کی کوئی بھی حاجت ہے وہ حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے سواب کی مستحق بنے ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں گھنٹی دبا دیں تاکہ ایسے ہی اسلامی ویڈیو آپ تک مل سکے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم خدا حافظ من دن راکھیں گھنٹی دفعہ ملتے ہیں ملتے ہیں